یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مفتی عالم مداری صاحب کو سننے کے بارے میں ایک سوال کا جواب عرض ہے کہ یوٹیوب پر آپ کسی بھی شخص کو اگر سنے تو سب سے پہلے اس کے بنیادی عقائد پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے عقید اہل سنت کے عقیدوں کے مطابق ہیں موافق ہیں یا نہیں اگر کسی شخص کا ایسا معاملہ آپ دیکھیں کہ وہ صحیح العقیدہ سننی تو ہے مگر کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ جو ہے بدمذہبیت کی طرف زیادہ ہے یا یہ کہ اس کی باتوں سے یا پھر اس کے فیل سے چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے شخص سے پریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ خود کو سننی اہل سنت کا بتاتا ہو مفتی عالم مداری صاحب کا بھی یہی معاملات ہے بدمذہبوں سے میل جول رکھنا اور اپنی باتوں میں یہ کہنا کہ صحیح چیز اگر سنت کے ساتھ حضور پاک کی مہر ہو تو ہم کسی سے بھی حاصل کر لیں گے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدمذہب کے بیان وہابیوں کے بیان سے بھی اگر کوئی بات آپ کو اچھی رکھتی ہے تو وہ سن سکتے ہیں تو ایسا شخص کے جس کا رجحان سلح کلیت کی طرف زیادہ ہو کرنا چاہیے اسی طریقے سے اہم کاسمی کے ساتھ میل جول رکھنا اور تحفہ تحائف دینا تو یہ بھی جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے جس نے بدمذہب یا بددین کی جو ہے تعظیم کی اس نے گویا دین کو ڈھا دینے میں دین کو گرانے میں اس کو کمزور کرنے میں مدد کی ایسا معاملہ ہے پھر بھی ان کا معاملہ کہ اہم کاسمی جو کہ کھلا ہوا دیوبندی شخص سے پوری دنیا جانتی ہے اگرچہ وہ خود اپنے مو سے نہیں بولتا لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ ایک دیوبندی شخص سے اس شخص سے ملنا جانا اس کے پاس اور تحفہ وغیرہ دینا بیٹھنا اور اس طریقے کے معاملات اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے رہی بات یہ صاحب جو ہے نا مفتی عالم مداری صاحب یہ بھی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ آلہ حضرت کی تحقیق کو یہ زیادہ مانتے ہیں کسی دوسری کی تحقیق کے مقابلے میں تو پھر یاد رکھیں کہ ہم آپ کی تحقیق سے زیادہ اچھی اور بہتر تحقیق پھر آلہ حضرت کی سمجھتے ہیں ان کی بات آپ کی بات سے زیادہ مطبر سمجھتے ہیں مگر پھر بھی آلہ حضرت عظیم البرکت کی اس بات کو نہیں مانتے کہ بد مذہب سے میل جو الحرام ہیں دیوبندی وحبیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور گناہ ہیں وہ آلہ حضرت کی اس بات کو نہیں بانتے تو ایسا شخص کی جس کے اندر صلح کلی والا معاملہ ہے کہ جو ہر بد مذہب فرقے سے صلح کرتا ہو کل جتنے بد مذہب فرقے ہیں سب سے صلح کرنے کی سوچتا ہو یہ سوچتا ہو کہ سب کو ایک کر لیا جائے تو ایسے شخص کے بیانات سننے سے پریز کرنا چاہیے کیا عجب کے کوئی ایسی بات دل میں آپ کے بھی گھر کر جائے کہ آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے اور پھر آپ بھی جو ہے نا ایمان سے ہاتھ دو بیٹے اس لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص سے ہر بد مذہب سے اور بد مذہب سے میل جول رکھنے والے شخص سے دور رہنا چاہیے اس میں اپنے ایمان اور رقیدے کی حفاظت ہوتی ہے اور کیونکہ ابھی طور ایسا ہے کہ انٹرنیٹ پر لوگ کچھ بھی یہ سمجھ لیں کہ فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی معاملہ تیزہ ضرور کرتے ہیں کسی کی بھی بددین ہو چاہے اس کی تعریف یا اسے میل جول رکھنا تاکہ اپنے عوام کو سنی عوام کو بہکایا جا سکے تو تمام سنی مسئلہ کے عالی حضرت والے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ وہ اپنے ایمان اور رقائد کو ایسے لوگوں سے بھی بچائیں کہ جو بد مذہب سے ملتا ہو میل جول رکھتا اور پھر بھی خود کو سنی کہنے کا دعوے دار ہو تو ایسے شخص سے جو ہے نہ وہ بچنا چاہیے اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں قضاء کیلکولیٹر ڈوٹ اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا